لیڈیز اینجلٹرمن اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ انگزائیٹی کیا ہے تشویش کیا ہے تشویش کیا ہو سکتے ہیں ان کے پوسیبل سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں یعنی تشویش کو ہم کیسے کم کرے یا تشویش پہ کیسے ہم قابو پائیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور میرے پیش کو بھی لائک کریں میرے پیش کو فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں کیونکہ میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم منٹل ہیل کو پروموٹ کر سکیں بیکاوز منٹل ہیل اس دی ریل ویلت تشویش کیا ہے تشویش پیسکلی ہمارے جسم اور ہمارے جذبات کا کسی خطرے کے شکل میں کیا رد مل ہوتا ہے اس رد عمل کو تشویش کہا جاتا ہے تشویش کا بنیاد دو چیزوں کی اوپر ہیں ایک تشویش کو حقیقی تشویش کہا جاتا ہے یعنی ریالیسٹک انگزائیٹی تو دوسرے تشویش کو غیر حقیقی تشویش یعنی ان ریالیسٹک انگزائیٹی کہا جاتا ہے ریالیسٹک انگزائیٹی کیا ہے حقیقت پر مبنی تشویش کیا ہے حقیقت پر مبدی تشویش یہ ہے کہ جہاں پہ آپ خطرہ محسوس کر لیا جہاں پہ خطرہ ہوں مثال کی طور پر اگر کہیں پہ اچانک زلزلہ آئے تو ہر کوئی شخص تشویش کا شکار ہوتا ہے اگر آپ کسی جنگل میں جا رہے ہو اور کوئی آپ کو کہہ دے انشور کر لے کہ واقعی اس جنگل میں کوئی خطرناک جانور نہیں ہے لیکن جیسے آپ سفر کرتے ہو اچانک کہیں پہ آپ خطرناک جانور دیکھ لے تو آپ کو تشویش ہوگی یعنی آپ تشویش کے شکار ہو سکتے ہو اسی طرح اگر کہیں پہ بم بلاسٹ ہو جائے تو اسی سچویشن میں بھی آپ تشویش محسوس کرتے ہو یعنی یہ ہے حقیقت پر مگنی تشویش جہاں پہ کوئی خطرہ ہو جہاں پہ کوئی ریزن ہو جہاں پہ کوئی وجہ ہو تو اس کو ریالیسٹک تشویش کہا جاتے ہیں ریالیسٹک انگزائیٹی کہا جاتا ہے اسی طرح انگریالیسٹک انگزائیٹی وہ تشویش جو کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو جیسے کہیں پہ زلزلہ نہیں ہے لیکن آپ محسوس کرتے ہو کہ واقعی زلزل آنے والا ہے کہیں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن آپ محسوس کرتے ہو کہ کوئی کچھ ہونے والا ہے آپ کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ محسوس کرتے ہو کہ بس میں تو مرنے والا ہوں یا میں مر رہا ہوں یعنی جس چیز کی بیہینڈ جس چیز کی پیچی کوئی خاص ریزن نہ ہو وجہ نہ ہو اور آپ ویسے میں تشویش کے شکار ہو جائے تو اس کو غیر خطیقی تشویش کہا جاتا ہے آن ریالسٹک انگزائٹی کہا جاتا ہے تشویش کے حالت میں ہمارے جسمانی علامات کیا ہو سکتے ہیں یعنی ہماری جسم کیوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں امپیکٹ ہو سکتے ہیں جسمانی علامات میں سے میں چند علامات آپ کے ساتھ شیئر کرلوں جیسے پسینہ آنا دل پہ بوجھ محسوس کرنا دل کا دن کا تھیس ہونا پوری جسم میں درد محسوس کرنا سر میں درد محسوس کرنا کپ کپ ہی تاری ہونا آپ محسوس کرتے کہ واقعی زمین میری پہنسی چلی گئی الٹی آنا گیس ٹک پرابلم یعنی پہٹ خراب ہونا پیاس کا لگنا ایسے علامات ہے جو کہ تشویش کے حالت میں آپ محسوس کر سکتے ہو اسی طرح ہمارے احساسات اور جذبات کی اوپر بھی تشویش کے برے اثرات ہو سکتے ہیں انہیں تشویش کے حالت میں خوصہ آنا چڑ چڑپن پیدا ہونا خوب بہراس پیدا ہونا کہ آپ درد محسوس کرتے ہو اور اگر کہیں پہ خلقی ہو جائے تو آپ کو احساسی شرمن دیگی کہیں پہ اگر آپ کچھ کام نہیں کر سکے پرفارم نہ کر سکے تو احساسی کمدری کا احساس ہو جارے اور آپ محسوس کرتے ہو کہ باقی میں کچھ نہیں کر سکتا تشویش کے وجہ سے ہمارے رویوں میں بھی تبدیل آ جاتی ہے یعنی ہم دوسروں پر غصہ کرتے ہیں یا ہمارے اندر چڑ چڑپن آ جاتا ہے یہاں تک کہ نین میں بھی خلل آ جاتی ہے اور ہم کوشش کرتے کہ دوسرے لوگوں سے بھی دور رہے دوسری لوگوں کو ڈبائٹ کر لیں ایسی طرح apprehensive attitude یعنی خچات میں رہنا فکر مند رہنا میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا ترسو کیا ہوگا میں زندگی میں کچھ کر سکوں گا یا نہیں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں گا یا نہیں یا بچیں میرے لیے کچھ کر سکیں گی یا نہیں ہم دور کے بارے میں سورتے ہیں کہ واقعی کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا تھرسو کیا ہوگا اب ہم بات کریں گے سلوشن کیا حوالے سے کہ تشویش کے پاسیبل سلوشن کیا ہو سکتے ہیں ہاو ٹو کنٹرول انگزائیٹی ہاو ٹو ریڈوس انگزائیٹی ہاو ٹریٹ انگزائیٹی وہ کسی نہیں خدشاہت کے حوالے سے فکرمندی کے حوالے سے اپرہنشن کے حوالے سے کیا خوب کہا ہے کہ تو آپ کے پاس جو پریزنٹ لمحاد ہے مومنٹ سے اگر آپ اس کو انجائے کر لے اگر آپ اس پہ فوکس کر لے تو میں سمتا ہوں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا قلبی بہتر ہوگا اب ہم بات کریں گے مائنڈ فولنس سٹیٹیجیز کے حوالے سے کہ اس کو اگر ہم استعمال کر لے تو ہم اپنی انگزائیٹی کو کیسے کنٹرول کر لے ہاو ٹو ریڈوز دینگزائیٹی یا تشویش کو کیسے کھم کریں اس سے پہلے کہ میں مائنڈ فول سٹیٹیجیز کے حوالے سے بات کر لوں میں ڈسکس کر لوں مائنڈ فولنس کے حوالے سے مائنڈ فولنس مائنڈ فولنس بنیاد کرتا ہے توجہ کی اوپر کنسٹریشن کی اوپر کہ آپ اپنی آپ کو اپنی خواہ سے خمسہ فائیو سنسس کے بارے میں پتہو کہ باقی میرے تاؤٹس کیا ہے میرے فیلنگز ایموشنز کیا ہے آپ کو اپنے سامسوں کا پتہ ہو آپ کو اپنی پوری جسم کا پتہ ہو اور آپ اس پہ توجہ دے فوکس کر لے کنسٹریٹ کر لے تو دیکھ اس کال مائنڈ فولنس کھئی پر سکون جگہ پہ بیٹھ جائے اور آپ گہری سانس لے آپ گہری سانس سے باہر بار لیں آپ انہیل کر لے اور پھر ایکزیل کر لیں اور یہ پریکٹس پان دس منٹ تک کنچنیو رکھیں اور اس کو اپنے پریکٹس میں لائے اپنے روٹین میں لائے تو ریلی اس سے آپ کا انسیلٹی لیول آپ کی تشویش کم ہو سکتے ہیں جی طرح آپ کی روٹین میں ترٹی منٹس یا ایک گھنٹہ آپ روزانہ چہل قدمی کر لیں اور آپ ہر قدم پر سوچیں آپ ہر قدم پر اپنے دماغ کو یہ کمیونیکیٹ کر لیں کہ واقعی زندگی کتنی خوبصورت ہے میں کتنا پرسکون انسان ہوں یہ لمحات کتنی خوبصورت ہے تو واقعی آپ کی زندگی پرسکون زندگی ہوگی آپ کی زندگی خوبصورت زندگی ہوگی اور آپ کا انسانیو لیول بہت نیچے ہوگا آپ کانی کے لیے بیٹھ جاتے ہو آپ کو خوب بوک لگی ہے تو آپ کوشش کر لیں کہ ہر نوالہ آپ انجائے کر لیں اس لمحے کو انجائے کر لیں یہ نہیں کہ بس آپ جان چڑھائیں اگر آپ توجہ کے ساتھ اٹینشن کے ساتھ کسی چیز کو آپ اہمیت دیں توجہ دیں امپورٹنس دیں تو ریلی وہ لمحات آپ کے خوبصورت بن سکتے ہیں اگر آپ عبادت کرتے ہو آپ جہاں کہیں بھی بھی عبادت کرتے ہو لیکن اگر آپ اس وقت یہ سوچتے ہو کہ واقعی آپ کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کڑا ہوں ہر لمحہ آپ یہی سوچتے ہیں تو ریلی اس عبادت کو آپ انجائے کر سکتے ہو وہ عبادت آپ کے لیے سکون پیدا کر سکتے ہیں وہ عبادت آپ کی زندگی خوبصورت بنا سکتا ہے بس ایک میسیج آخر میں کہ ہر چیز میں جلدی نہ پرو بلکہ ہر لمحے پہ سوچیں ہر لمحے کو آپ خوبصورت بنائیں ہر لمحے کو آپ اہمیت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زندگی خوبصورت بن سکتی ہے ہم نفسیاتی مسائل سے ہمیں چھٹکارہ مل سکتے ہیں اور ہم پروڈکٹیو طریقے سے اچھی طریقے سے ہم زندگی میں پرفارم کر سکتے ہیں اپنی آپ کا اور اپنے گرد نواح کے لوگ کا بہت خیر لکھی اللہ حافظ